ارشمان نے اس کو اتنے زور کا دبوجہ ہوا تھا نا کہ اسے جانے بھی نہیں دے رہا تھا اور جب اس نے ماری اس کے نیلز بہت بڑے تھے نا تو اس نے جیسے ہی ارشمان کا ماری تو اس کے ارشمان کی چیخیں بھی نکل گئی ساتھ ڈر گیا تھا ارشمان بالکل السلام علیکم and welcome to another vlog کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں نے بچوں کپڑے پریس کر کے رکھتی ہیں تاکہ بچے تیار ہو جائیں اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے تقریباً چھے بجے کا اور ٹھیک سات بجے بچوں کی بسز آ جاتی ہیں بس میں ناشتہ تیار کر لوں پھر ان تک بچے بھی رڈی ہو جاتے ہیں ارشمان بھی رڈی ہو کی کچن میں ہی آ گیا تھا کیونکہ میں سا ساتھ ناشتہ بنا رہتی اور سا ساتھ ارشمان کا سبق بھی سننا تھا کیونکہ ارشمان کا آج سے پری بورڈ ایکزام شروع ہو رہا ہے پیفت کلاس ہے ارشمان کی تو بس یہ فائنل پیپر سے پہلے ان کا جہا ہے ٹیسٹ لے رہے تھے تو بس ابھی اسی کی تیاری جہاں جاری تھی اور میں نے کہا جلو میں سا ساتھ ناشتہ بنا لوں سا ساتھ آپ کا سبق بھی ساتھ کیا نہیں ہوگی یہ سب لکھ لی آپ نے جب میں نے آپ کو بولا ہے good امیجیٹل کی کیا سپہلنگ ہے ای ڈی 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 امیجیٹلی good اچھا جی what are the five ways to prevent infections number one wash your hands with soap specially after especially before eating food and after pinging toilet اچھا آپ نے اسے رگلالی نہیں بولا یہ ہی mistakes ہو جانے رگلالی بولا ہے نہیں بولا wash your hands regularly with soap number two number two avoid touching your eyes, nose and mouth third get accepted on time fourth stay home if you have symptoms of infection achھا number five in case of any injury won and cover it and go to doctor immediately chalo اب جلدی سے ناشتہ کرے بچوں کا ناشتہ میں نے ٹیبل پر لگا دیا تھا اور میں عرشمان کی باقی تیاری کرتی جو جو چیزیں ان کو لے کے جانی تھی sheets وغیرہ ان کے بیگ میں رکھنی تھی sheets وغیرہ مجھے رات کو کرنے یاد نہیں تو میں نے کہا چلو آپ لوگ ناشتہ کرو تو میں یہ کام کر لیتی تو یہاں پر عرشمان جو ہم اپنا ناشتہ کر چکے تھے اور بس باقی چیزیں جو انہوں نے بیگ میں رکھنی تھی وہ یہ سبیٹ رہے تھے اور یہاں میں نے لنج بھی بنا لیا تھا میں نے آج ان کو نگٹس فرائے کر کے دیئے تھے انہیں بہت پسند ہیں نگٹس تو انہوں نے بولا آج ہم نے لنج میں یہی لے کے جانا ہے تو بس پھر میں نے ان کا لنج باکس بھی ریڈی کر لیا تھا آپ نگٹس کھا رہے ہو سکول جا کے نا کھانا یہیں کھالی نا بیٹا سارے کے سارے میں تو بس میں بیٹھتے ہی سارے کھانو کا بڑی بات کیا اللہ حافظ اور یہاں پر میں انہابیہ کی ڈی وارمنگ کی سلپ پر سائن کر رہی تھی کیونکہ سکول میں میڈیسن دے رہے تھے اور انہابیہ کا بلکل موڈ نہیں تھا کہ ماما آپ پرمیشن دیں بڑا ظاہر سی بات ہے پرمیشن تو دینی تھی ان کو خیر یہ ہو گیا میں نے اس کی نیچر بھی کر دی اور یہاں انہابیہ بلکل رڈی ہو چکی تھی ناشتہ بھی ہو چکا تھا بچوں کا اور انہابیہ کا موڈ سخت خراب تھا اللہ حافظ ادھر تو دیکھ لیا کریں اللہ حافظ اچھا باس نہ اوور ایکٹنگ نہ کریں اللہ حافظ بائی 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 بچے چلے گئے تھے نیچے اور میں پھر یہاں باہر آگئی تھی میں نے کہا چلو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں باہر اتنا زبردست موسم بنا ہوا تھا اوپر ریڈش ریڈش حلقہ سا آپ کو دیکھ رہا ہوگا لیکن یہاں پر نا بلکل یلو یلو سا لائٹ کلر آرہا تھا جیسے کہتے ہیں گردہ گردہ تو بس اسی طرح کا تھا تو یہاں بس بچے جو ہیں وہ بس اس کا ویٹ کر رہے تھے عشمان کی بس آگئی بچے چلے گئے تھے اور اب میں یہاں پر ناشتہ کرنے لگی تھی آج ناشتے میں میں نے بنایا تھا چیلی والا پراتھا اور یہ بہت ہی لا جواب پراتھا ہے بہت مزے کا لگتا ہے صبح صبح ناشتے میں چائے کے ساتھ سردیاں میں خصوصی طور پر تو بس آج میرا موٹ تھا اور میں نے اپنے لئے یہ پراتھا بنا لیا تھا اور اب میں ناشتہ کرنے لگی تھی اب یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ سنڈے کا کلپ ہے اور بچے صبح وہ اپنا کام کرتے ہیں جب کام سے فارغ ہوئے تو باہر آئے تو کیا دے رہی ہو پانی تو بس انہوں نے کیٹ کے ساتھ کھلنا چاہی دودھ پی لیا اس نے گوڈ دوپ بھی کافی اچھی نکلی ہوئی تھی اور بچے کیٹ کے ساتھ بھی کافی انجوائے کر رہے تھے ایک انٹرٹینمنٹ بچوں کو مل گئی تھی کہ بس ایک کیٹ ہے ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ اور ارجمال تو بہت زیادہ خوش تھا نا ارجمال اس کو صحیح کر کے پکڑو ذرا صحیح پکڑے صحیح طریقے آپ کو بہت پسند آئیے آج ارجمال بزید ہے کہ ماما اس کو رکھ لیں چلیں جی اب کیٹ نیچے پہنچ کی ہے بڑی پیاری سی فائٹ کلر کی کئی لوگوں نے گھر میں پالی ہوئی ہے تو ارجمال کو بھی بس شاک تھا کہ مجھے بس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھیلنا بھی ہے اور پالنا بھی ہے اس کو ارجمال نے اس کو اتنے زور کا دبوجہ ہوا تھا نا کہ اسے جانے بھی نہیں دے رہا تھا اور جب اس نے ماری اس کے نیلز بہت بڑے تھے نا تو اس نے جیسے ہی ارجمال کا ماری تو اس کے ارجمال کی چیخیں بھی نکل گی ساتھ ڈر گیا تھا ارجمال بلکل بس چھوڑ دیں آپ اوپر آ جو کیٹو چلی گئی بھئی ارجمال آپ کی چلو بس چلی گئی چلی گئی یہ تا شام کا ٹائم اور ہزمنٹ سموسے لے آئے تھے اور ساتھی میں نے چائے بنا لی تھی بس اب ہم لوگ چائے پینے لگے تھے کیونکہ سموسے تھے گرم گرم اور چائے بھی تھی گرم گرم تو سموسے تو گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں تو جی میں سب کی چائے بتاگ دیوں یہ ماما کی چائے یہ آکھ کی چائے یہ میری چائے یہ شرک چائے کونسی چائے یہ آپ چائے مامز this is dad's this is me this is mams اوکی سونے چلیں آپ ہی آنے 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 اور یہاں پر سموسے بھی کھائے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کپ شپ بھی چل رہی تھے اور سموسے بہت زیادہ ٹیسٹی تھے بہت مزے گئے تھے اور چٹنی میں نے خود گھر پر بنائی تھی فریش چٹنی تھی تو اس کے ساتھ اس کا مزہ اور بھی زیادہ دوبالہ ہو گیا تھا چلے دیکھانا فینش شکر الحمدللہ اجھر یہ کیٹو پیرا آگئی ہے یہ دیکھو پی رہی ہے پیلو کیٹو سپیشل دودھ پلایا جا رہے ہیں یہ کیا کیا آپ لوگوں نے اس کو پینا دوس کو بھوک لیں بھوک لیں دیکھیں چلے جی کیٹ دودھ پی رہی ہے یہ میری ہم نے دیکھ لیں دسے کیٹو پیلو کیٹو اس کیٹ کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے یہ دوبارہ آگئی آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے کا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے کا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ یلو 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 پیرو ہمتی کیا اب اس کو عدل بھائی ہے ہمتی کیا ہمتی کیا توڑی در موٹی سے کھے پیر